بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل مصقال ذرہ خیرًا يرہ ومن یعمل مصقال ذرہ شرًا يرہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الدنیا مزرعت الآخرة او کما قال علیہ الصلاة والسلام معزز سامین اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کی اور پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث آپ کے سامنے تلاوت کی مختصر سے وقت میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی معروضات کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور جو میری ماں اور بہنیں باتیں کر رہی ہیں خدا کے واسطے وہ خاموش ہو جائیں تقریر ایک ہی ہوگی کیا تو میری تقریر سن لو یا اپنی تقریر مجھے سنا دو کیونکہ آپ کے پاس جب تک یہ خبر پہنچی تھی کہ مدرسہ تحفظ القرآن میں ایک دینی اجتماع عورتوں کا ہونے والا ہے تو ماشاءاللہ بڑی فکر کے ساتھ آپ نے تیاری کی اپنی نیجی ضروریات اور تقاضے اور اپنے گھریل و کام کو جلدی جلدی نمٹایا اس غرض سے کہ ہم مدرسے میں پہنچیں وہاں پہ جو بیانات ہونے ہیں ان کو سنیں تو یہاں آنے کا آپ کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی تینی گفتگو آپ کے سامنے ہوں تو اس کو سکون و اتمنان کے ساتھ میں آپ سمات فرمائیں میری مار بینوں اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر اشارت فرمایا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ اور اگر ایک زرے کے برابر برا عمل کیا تو وہ بھی سامنے آ جائے گا یعنی قیامت کے دن گویا کہ اللہ رب العزت انسان کی چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورتے ہوں اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کو ریکارڈ کرا رہا ہے تاکہ قیامت کے دن اس کی پوری کی پوری زندگی کی ریکارڈنگ اس کے سامنے پیش کر دی جائے اس نے اپنی زندگی میں کیا اچھا کام کیا ہے وہ بھی سامنے آئے اور اس نے کیا غلط کام کیا ہے وہ بھی سامنے آئے میری مار بہنوں توجہ کے ساتھ میں اس بات کے اوپر دھیان دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو بنایا پوری کائنات کو بنایا کائنات کی ہر چیز کو بنایا لیکن یہ انسان جو ہے اللہ رب العزت کی تخلیق کا وہ شہکار کارنامہ ہیں کہ جسے خلق فرما کر اللہ رب العزت نے خود یہ فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَان کہ بے شک اے انسان میں نے تجھے پیدا کیا اور پھر اللہ رب العزت نے اسے پیدا فرمانے کے بعد تمام مخلوقات کے اوپر اس کو فوقیت دی عزت عطا فرمائی یہاں تک کہ کائنات کی تمام کی تمام طاقتوں کو اس کے سامنے جھکا دیا فرشتے انسان کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو گئے اور اللہ رب العزت نے بہت ساری طاقت اس انسان کو دی اور پھر اللہ نے اس کو وہ طاقت دینے کے بعد فرمایا اِنَّا حَدَيْنَاهُ سَبِيلَةَ وَإِمَّا شَاكِرًا اَوْ كَفُورًا کہے انسان اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے تجھے راہِ ہدایت عطا فرما دی ہے اب تیرے اوپر بات ہے کہ تُو دنیا کے اندر رہ کر شکرانِ نعمت کے طور پر زندگی گزار کے واپس آتا ہے یا کفرانِ نعمت کر کے زندگی گزار کے دنیا سے واپس آتا ہے ایک دن مقرر کر دیا اللہ رب العزت نے اس انسان کے لئے کہ دنیا میں تجھے جو کرنا ہے کر لے اچھا کرے گا تو اچھا سلوک پائے گا بورا کرے گا تو بورا سلوک پائے گا اب میری مار بہنوں توجہ کے ساتھ میں اس بات کو سمات فرمائیں کہ یہ انسان دنیا کے اندر آیا اس نے کیا کیا اس میں آسمانوں پر کمندے ڈالیں اس نے دریاؤں کے سینے چیر ڈالے زمین کی چھاتی کو پھار ڈالا اور زمین کے نیچے سے جو مادنیاں تھے وہ تمام کے تمام اس نے جو ہے نکالنے شروع کر دیئے حباب کا دل اس نے توڑ دیا یہاں تک کہ دیکھئے کہ زمین سے دانہ اٹھا رہا ہے کہیں موطی کی آبرو بچا رہا ہے کہیں دریاؤں کو دریاؤں کی موجوں کو آپس میں ٹکرا کر ان پر جہاز اور کشٹیے دوڑا رہا ہے یہاں تک کہ نوبت پہنچی کہ لوہے کو آکاش کی طرف اڑا رہا ہے یعنی آسمان کی طرف دوڑا رہا ہے انسان کے پاس میں دنیا کے اندر رہتے ہوئے تمام کی تمام سہولیات تمام کی تمام ترقیہ اس کے پاس میں موجود ہے اگر کوئی چیز اس کے پاس میں موجود نہیں ہے تو میری ماں اور بہنوں وہ کیا ہے اس کے پاس میں ایک سچی خوشی اس کے پاس میں موجود نہیں ہے آج اس انسان کے پاس میں سچی خوشی محسوس موجود نہیں ہے جبکہ اس کے پاس میں دولت قدے بھی ہیں لیکن دولت قدوں میں اسے آرام نہیں ملتا اس کے پاس میں نعمت قدے ہیں لیکن نعمت قدوں میں جو ہے ایمان نہیں ملتا اس کے پاس میں طریقت قدے بھی ہیں لیکن ان میں قرآن نہیں ملتا کیوں میں یہ کہتا ہوں کہ مردوں میں طریقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ رہا عورتوں میں بی بی فاطمت الزہرہ اور ازواج رسول کا سلیقہ نہ رہا اس وجہ سے آج یہ کیفیت ہوئی ہے اس انسان نے تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں کیا اور قبضے میں کرنے کے بعد میں اس کی جو تاثیر ہے اس کے جو اثرات ہیں ان تک کو اپنے قابو میں کر لیا اور پھر اس سے لطف اندوز ہونے لگا ان سے فیدے اٹھانے لگا میری مار بہنوں توجہ کے ساتھ میں میری بات کو سنیے گا کہ اللہ نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر رکھی ہے ہر چیز کے اندر ایک کشش رکھی ہے اب یہ انسان ہے اس نے ان تمام چیزوں کو اپنے قبضے میں کیا اور پھر اس کو اپنے استعمال میں لانا شروع کر دیا اور ان سے فیدہ اٹھانا شروع کر دیا آپ اس بات کو اس طریقے سے سمجھئے گا کہ جیسا کہ ایک پیڑ ہے اس پیڑ کے پتے ہیں اس پیڑ کی جڑ ہیں اس پیڑ کے پھل ہیں اس پیڑ کے پھول ہیں اس پیڑ کے گودع ہیں لیکن دیکھئے پیڑ ایک ہے لیکن ان تمام چیزوں کی جو صفت ہے وہ الگ الگ ہے اس کو سمجھنے کے لیے اگر آپ بیمار ہیں کسی مریض اگر آپ ہو گئے تو آپ طبیب کے پاس میں جائیں حکیم کے پاس میں جائیں تو حکیم کو جب اپنی بیماری بتائی جائے گی میرے سر میں درد ہے یا میرے پاؤں میں درد ہے یا میرا دل گھبراتا ہے یا مجھے چکر آتے ہیں اب حکیم جو ہے انہی پیڑوں سے کے پتوں سے پھلوں سے اور پھولوں سے جو دوائی بنی ہوئی ہے وہ آپ کے لیے منتخب کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ سر میں درد ہے تو یہ کھائیے گا پیٹ میں درد ہے تو اس کو استعمال کیجئے گا پاؤں میں درد ہے تو اس کو استعمال کیجئے گا اگر کمزوری ہے تو اس کو استعمال کیجئے گا میری مار بینوں سمجھو اب یہ حکیم کی تجویز ہے اور اس کی حکمت ہے کہ وہ پھلوں کو کہاں پر استعمال کرتا ہے پھولوں کو کہاں پر استعمال کرتا ہے جڑ کو کہاں پر استعمال کرے گا پیڑ کی لکڑیوں کو کہاں پر استعمال کرے گا پتہ یہ چلا کہ پیڑ کی پیڑ کی ہر چیز کے اندر اللہ نے ایک تاثیر رکھی ہے اور انسان نے اس کو اپنے قابو میں کیا اور اس تاثیر سے اس نے فیدہ اٹھانا شروع کیا اور پھر دوسروں کو بھی اس نے فیدہ پہنچانے کی کوشش کی اسی طریقے سے میری ماں اور بہنوں آگے آئیے کہ جیسا کہ یہ سمجھنا ہے کہ ہم کپڑے پہنتے ہیں یہی کپڑے اگر ہم سردی کے موسم میں پہنتے ہیں تو کپڑا موٹا ہوتا ہے اونی کپڑا ہوتا ہے جب وہ کپڑا پہنا جاتا ہے تو بدن کو گرمہت محسوس ہوتی ہے تو اب آپ اس سے اندازہ لگائیے گا کہ اللہ نے کپڑوں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے گرمی کا جب موسم ہوتا ہے تو ایک باریک کپڑا پہنا جاتا ہے کوٹن یا سوتی کا کپڑا پہنا جاتا ہے جس سے بدن کو جو ہے وہ تھنڈک پہنچتی ہے وہ بدن کے لیے جو ہے تھنڈک پہنچانے کا کام کرتا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اللہ نے کپڑوں کے اندر بھی تاثیر رکھی ہے اگر یہی کپڑے سردی میں پہنے جاتے ہیں تو بدن کو جو ہے سردی سے محفوظ کرتے ہیں اور اگر یہی کپڑے گرمی میں پہنے جاتے ہیں تو یہی کپڑے بدن کو جو ہے گرمی سے محفوظ کرتے ہیں اللہ نے چاند اور سورج یعنی سورج کی تبش اللہ نے انسانوں کے لیے فیدہ مند رکھی تاکہ انسان سورج کی تبش سے جو ہے فیدہ اٹھائے چاند کی روشنی میں اللہ نے ایک کشش اور ایک حرارت رکھی تھنڈی تھنڈی محسوس اس کے جسم کو ہو جاتی ہے تو میری مار بہنوں پتہ یہ چلا کہ اللہ نے دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں چاہے وہ چاند ہے چاہے وہ سورج ہیں چاہے وہ درخت ہے چاہے وہ جمدات ہیں چاہے وہ نبتات ہیں چاہے وہ حیوانات ہیں اللہ نے ہر کی اس کے اندر جو ہے ایک کشش رکھی ہے ایک تحصیر رکھی ہے انسان اس کو جو ہے اپنے قبضے میں کرتا ہے اور پھر اس سے فیدہ اٹھاتا ہے اور لطو اندوز ہوتا ہے لیکن اس انسان نے ترقی تو بہت کی ایک تاثیر ایسی ہے جو اس کے قبضے میں نہیں رہی رہی جس کو یہ اپنے قبضے میں نہیں کر سکا وہ تاثیر کونسی ہے وہ تاثیر جو ہے وہ اس کے عامال کی تاثیر ہے اگر یہ انسان اچھے عامال کرتا ہے تو اچھے عامال کرنے کی تاثیر بھی آگے تک پہنچ جاتی ہے یہاں تک کہ اس کی نسلوں کے اندر داخل ہو جاتی ہے اگر برے عامال کرتا ہے تو برے عامال کی تاثیر بھی جو ہے جہاں تک اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کی نسلے بھی جو ہیں اس سے جو ہیں لرزہ براندام ہو جاتی ہیں توجہ کے ساتھ میں میری بات کو سنیں میری مار بہنوں اصل بیان تو حضرت مفتی افتخار صاحب کا ہوگا میں تو تمہید کے طور پر آپ کے درمیان میں آ گیا ہوں تاکہ ایک محول بن جائے تاکہ حضرت آسانی سے خطاب فرما سکے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جس کو حضرت پیر ذلفقار نقشبندی دامت برکاتہوں نے اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا باعدب بانصیب بےعدب بے نصیب اور حضرت علمہ شبلی نومانی نے بھی اس واقعے کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دی ہے واقعہ کیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے کمرہ خاص میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک ان کے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کا گزر ہوا حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد محترم ہیں توجہ کے ساتھ میں میری بات کو سنیے گا حضرت یوسف بیٹھے ہوئے اپنے والد محترم کو دیکھتے رہے لیکن آپ والد کے احترام میں کھڑے نہیں ہوئے اللہ کو حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ عمل اتنا ناغوار گزرا کہ فوراں فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ جاؤ یوسف علیہ السلام سے میرا سلام کہو اور یہ کہو کہ تم جو اپنے والد کے احترام میں نہیں کھڑے ہوئے اللہ کو اتنا ناغوار گزرا ہے اتنا ناغوار لگا ہے کہ اللہ نے تمہاری نسل سے اللہ نے تمہاری نسل سے نبوت کو اٹھا لیا ہے اب یہ نبوت کا سلسلہ دوسری نسل میں شروع ہو جائے گا والد کا احترام نہیں کیا ایک نبی نے تو اللہ نے ان کی نسل سے نبوت کو اٹھا لیا تو میری ماں اور بہنوں آج یہاں پہ اندازہ لگانا چاہیے کہ ہمارے بچے جو ہیں اپنے والد کی شان میں مستاخیا کرتے ہیں والدہ کی شان میں مستاخیا کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں بدتمیزیا کرتے ہیں گالیے بکتے ہیں بہت سے ناہل تو وہ ہوتے ہیں بہت سے بدتمیز بچے تو وہ ہوتے ہیں کہ وہ اپنے والد یا اپنے والدہ کے اوپر ہاتھ بھی اٹھا دیتے ہیں اور انہیں اپنے گھر سے دھکا مار کے باہر نکال دیتے ہیں میری ماں اور بہنوں اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ آج اس کے عمل سے جو ہے آج یہ جو حرکت کر رہا ہے کل کو اس کی نسلے بھی وہی حرکت کریں گی جس طریقے سے آج یہ کر رہا ہے کل کو اس کی نسلے بھی ایسے ہی کریں گی کیوں؟ کہ انسان جیسے عمال کرتا ہے ویسے ہی جو ہے اس کے اثرات اس کی نسلوں میں داخل ہو جاتے ہیں ایک واقعہ اور میں سناؤں گا آپ کو حضرت آدم علیہ السلام ابو البشر تمام انسانوں کے والد محترم اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور پھر جنت میں رکھا جنت کی تمام کی تمام نعمت اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا فرما دی کہا کہ آدم جو جی چاہے کھاؤ جو چی چاہے پیو جہاں گھومنا ہے وہاں گھومو لیکن سامنے وہ جو درخت ہے اس کے قریب بھی مت جانا کھانا تو بہت دور کی بات ہے اس کو کھانا بھی نہیں لیکن شیطان کے بہکاوے میں حضرت آدم آگئے اور حضرت آدم نے اس درخت کے اس درخت کا جو پھل تھا اس کو کھا لیا میری ماں اور بہنوں جیسے ہی اس درخت کے پھل کو کھایا جس سے اللہ نے منع کیا تھا یہ اللہ کی نافرمانی ہوئی تو اس درخت کا پھل کھانے کا اثر یہ ہوا کہ حضرت آدم نے جو جنت کے اندر جو جنتی لباس پہن رکھا تھا وہ سارا کا سارا جل کر جو سارا کا سارا جل گیا خاک ہو گیا اللہ نے آدم کو جنت کے اندر ننگا کر دیا یعنی ایک نافرمانی حضرت آدم سے ہوئی کہ درخت کا پھل مت کھانا آپ نے وہ کھا لیا تو اللہ نے آدم کو جو ہے وہ جنت کے اندر ننگا کر لیا آج ہم دنیا کے اندر کتنے گناہ کر رہے ہیں مرد بھی گناہ کر رہے ہیں عورتیں بھی گناہ کر رہی ہیں اعلانیاں بھی گناہ ہو رہے ہیں چھکے بھی گناہ ہو رہے ہیں بازار اور مارکیٹوں میں بھی گناہ ہو رہے ہیں اسی طریقے سے گھروں کے اندر بھی گناہ ہو رہے ہیں او میری ماں اور بہنوں او میری ماں اور بہنوں یہ رب کا شکر ادا کرو کہ وہ پروردگار ہمیں ننگا نہیں کرتا نہیں تو ہمارے اببہ کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت کے اندر جو ہے ننگا کر دیا جبکہ اللہ نے حضرت آدم کو کتنے ایوار دے رکھے ہیں نمبر ایک تمام انسانوں کے والد محترم ہیں نمبر دو سب سے پہلے نبی ہیں نمبر تین اللہ نے حضرت آدم کے شہرے کو جو ہے خود اپنے دست قدرت سے بنایا ہے اس کے علاوہ جتنے بھی مخلوقات اللہ نے پیدا کی ہیں اللہ تصور کرتا رہا اور ان مخلوقات کو پیدا کرتا رہا لیکن ان سے ایک غلطی ہوئی تو اللہ نے جو ہے ان کو جنت ہی کے اندر ان کا جو لباس تھا وہ اتار لیا اب میری ماں اور بہنوں اس بات کو سمجھو کہ گناہوں کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں اور گناہوں کے اثرات کہاں تک پہنچتے ہیں جس طریقے سے انسان کی طبیعت کے اوپر گناہوں کا اثر انداز ہوتا ہے اسی طریقے سے گناہوں کا اثر نسلوں کے اندر بھی داقل ہو جاتا ہے اور جب آدمی اچھے عامال کرتا ہے تو ان اچھے عامالوں کا بھی اثر انسان کو تو فیدہ پہنچاتا ہی ہے جو نیک عامال کر رہا ہے لیکن اس کے ساتھ اس کی نسلوں کے اندر بھی اس کا اثر اور اس کی کیفیت تاری ہو جاتی ہے اور پھر اللہ اللہ کے یہاں سے ان کے ساتھ میں ایسے معاملے ہوتے ہیں ایک بزرگ ہیں حضرت بشر حافی انہوں نے اپنا لقب حافی اس وجہ سے لگایا کہ اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا کہ یہ زمین پوری کی پوری اللہ کا فرش ہے اللہ کا فرش ہے یہ ساری کی ساری زمین تو حضرت بشر اب کبھی بھی جوتا چپل نہیں پہنتے تھے وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا فرش ہے یہ اللہ کا فرش ہے یہ اللہ کا فرش ہے دنیا کے اندر اگر کوئی آدمی اچھا فرش بچھاتا ہے یا اپنا فرش بچھاتا ہے تو اسے جوتا چپل پہن کر اس کے اوپر نہیں چلا جاتا بلکہ ننگے پاؤں اس کے اوپر چلا جاتا ہے یہ پوری کی پوری زمین جو ہے یہ اللہ کا فرش ہے تو میں اللہ کے فرش پر جوتا چپل پہن کر نہیں چلوں گا حضرت بشر نے جب یہ کام کیا کہ وہ ننگے پہن پوری زمین پر گھوما کرتے تھے چلا کرتے تھے تو اللہ نے اس بستی کے تمام جانوروں کو یہ حکم کر دیا کہ دیکھو جس زمین پر میرے بشر کے ہاتھ رکھے پاؤں رکھے جا رہے ہیں وہاں پر تم پیشاب یا گوبر مت کرنا کیونکہ بشر نے یہ احترام کیا اللہ نے جانوروں کو یہ حکم دے دیا جب حضرت بشر کا انتقال ہوا تو کچھ جانور انہیں بستی کے اندر پیشاب جب کیا تو گاؤں کے لوگ سمجھ گئے کہ اب بشر حافی دنیا کے اندر نہیں رہے نیکیوں کے ساتھ کہاں سے کہاں پہنچتے ہیں نیکیوں کے جب آدمی نیک کام کرتا ہے تو اس کی کیفت عجیب ہو جاتی ہے اور اللہ کے یہاں سے اس کی نسلوں کے مال کی بھی اور اس کی نسلوں کی بھی حفاظت ہوتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ چلے جا رہے ہیں ایک شہر سے آپ کا گزر ہوتا ہے میری ماں اور بہنوں توجہ کے ساتھ میں میری اس بات کو سننا دیکھا کہ ایک دیوار ٹیڑی ہو رہی تھی حضرت خضر نے فوراں حضرت موسیٰ کو ساتھ میں لیا اور وہ دیوار جو گرنے والی تھی اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا جب وہ تعمیر ہو گئی حضرت خضر کہنے لگے کہ موسیٰ اب ہم چلتے ہیں حضرت موسیٰ کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوا اس بستی کے لوگ بڑے عجیب ہیں کہ ہم نے اس پوری دیوار کو تعمیر کر دیا اب ہم جا رہے ہیں کسی نے ہماری اجرت بھی نہیں دی کیا لینا ہے جیسے حضرت موسیٰ کے دل کے اندر یہ خیال آیا تو میری ماں اور بہنوں قرآن مقدس کے اندر اللہ نے اس واقعے کو نقل فرمایا فوراں جو ہے فرشتہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے موسیٰ تمہیں سلام کہا ہے اور یہ بتانا چاہتا ہے اللہ کہ یہ جو دیوار ہے یہ جو دیوار ہے یہ دو یتیم بچوں کی دیوار ہے اور اس دیوار کے نیچے ان کے والد محترم کا سونا دبا ہوا ہے ان کے والد محترم جو ہیں وہ بہت نیک تھے بہت ہی متقی اور پریزگار تھے ولد و صحلے یعنی نیک آدمی تھے تو اللہ نے اس کے مال کی حفاظت فرمائی تاکہ یہ مال آسانی کے ساتھ میں اس کے بچوں تک پہنچ سکے تو میری امار بہنوں باپ نیک تھا باپ کی نیکیوں کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے جو ہے اس کی مال کی بھی حفاظت فرما دی اور اس کے بچوں کی بھی حفاظت فرما دی تو یہ کیا ہے یہ وہ نظام اللہ نے بنا دیا کہ انسان تاکہ اپنے آمال کے اوپر نظر کرے تاکہ انسان اپنے آمال کو دیکھتا رہے جیسے اس کے آمال ہوں گے ویسے ہی اثرات اس کے اوپر پڑیں گے اس کی نسلوں کے اوپر بھی پڑیں گے اب دیکھئے کہ آمال نیکیوں کا اثر کیسے ختم ہوتا ہے یا نیکیوں کا اثر کیسے ختم ہو جاتا ہے جب آدمی برے عمل کرتا ہے گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے سے جو ہے نیکیوں کا اثر کیسے ختم ہو جاتا ہے اس کو ہم کیسے سمجھیں جب میں چھوٹا سا تھا تو میں نے دیکھا کہ نجیب آباد یا کرتپور یا کسی بس اسٹینڈ پہ جو پھل بیچنے والے ہوا کرتے تھے جو ٹھے لے لگایا کرتے تھے جن کے پاس میں انگور یا سیب رکھے وہ ہوا کرتے تھے تو وہ پھل کے ساتھ ساتھ میں اپنے ہاتھ میں پنکھا رکھا کرتے تھے اور بار بار اس پنکھے کو جو ہے وہ ان پھلوں کے اوپر جو ہے اس پنکھے سے ہوا کرتے رہتے تھے کیوں کہ اس کا کہنا یہ ہے انگور رسیلا ہوتا ہے انگور رسیلا ہوتا ہے پھل جو ہیں رسیلے ہوتے ہیں مکھیاں جو ہیں ان کی شیرینی خوشبو کو سون کر ان کے اوپر آ بیٹھتی ہیں اور بیٹھنے کے بعد میں بیٹھنے کے بعد میں ان کے رس کو جو ہے وہ حاصل کرنا شروع کر دیتی ہیں میرے مار بہنوں سنو توجہ کے ساتھ میں تو وہ پنکھا جو ہے جھولتا رہتا ہے تھا تاکہ مکھیاں پھلوں کے اوپر نہ بیٹھیں آج کسی پھل بیچنے والے کے پاس میں پنکھے ہوتے ہیں آج ہوتے ہیں کسی کے پاس میں کیوں نہیں ہوتے کیونکہ پھلوں کا جو مٹھاس تھا پھلوں کی جو شیرینی تھی وہ پھلوں سے رخصد ہو گئی ہے اسی طریقے سے جب آدمی نیکی کرتا ہے نیکی کرنے کے بعد میں اگر وہ گناہ کر لیتا ہے تو گناہوں کی نحوست کی وجہ سے نیکیوت کی تاثیر ایسے ہی زائل ہو جاتی ہے جیسا کہ آج پھلوں سے جو ہے وہ شیرینی نکل چکی ہے تو میری ماں اور بہنوں توجہ رکھو اللہ نے یہ زندگی عطا فرمائی ہے آج اس دنیا کے اندر جو تمام کے تمام جو خرافات اور یہ فسادات اور ترہ ترہ کی غردگری اور یہ پورا کا پورا جو نظام درہم برہم ہوا پڑا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے انسان کے جیسے آمال ہوتے ہیں انسان کے جیسے افعال ہوتے ہیں ویسے اس کے ساتھ میں سلوک کر دیا جاتا ہے آج جب ہم نے اللہ کی نافرمانی کرنے شروع کر دی مار بہنوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا مردوں نے اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھا کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارے پاس میں امانت ہے ان کا مستقبل کیسے جو ہے روشن ہو ان کو اچھی تربیت دی جائے ان کو اچھی تعلیم دلائی جائے ان کو ان کی زندگی کا مقصد سمجھا جائے میری مار بہنوں اس چیز کو جب نہیں سمجھا گیا تو آج ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں نافرمانی کر رہے ہیں والد کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ماں کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں ماں باپ پریشان ہیں کبھی جو ہیں ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں حضرت جی میرا بیٹا نافرمان ہو رہا ہے بہت حضرت جی میرا بیٹا کچھ کہنا نہیں مانتا کوئی آپ تعویز کر دیجئے گا آپ کو ایسا وظیفہ بتا دیجئے گا او میرے بھائی آج تیری اولاد جو ایسا کر رہی ہے اس کے وجہ یہ ہے کہ کل تُو نے بھی جو ہے اپنے والدین کے ساتھ میں ایسا ہی کیا ہے اگر تُو نیک ہوتا اپنے والد کی اطاعت کرتا اپنے والد کی فرما برداری کرتا اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا تو یقیناً تیری اولاد بھی تیرے کہنا مانتی اور تیرا تیری فرما برداری کرتی میری ماں اور بہنوں سنو توجہ کے ساتھ میں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہو گئے کہ جس طریقے سے جس طریقے سے جو ہے اولاد کی جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اسی طریقے سے جو ہے عورت کی جنت شوہر کی فرما برداری میں ہے شوہر کی فرما برداری میں ہے جو عورت اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی یقیناً وہ جنت کے اندر چلی جائے گی اور جو عورت اپنے شوہر کی فرما برداری نہ کرے چاہے وہ کتنے ہی روزے رکھے چاہے وہ کتنی ہی تحجد میں اٹھ کے اللہ اللہ کی ضربے لگائیں لیکن اگر وہ شوہر کی نافرمان ہے شوہر کی فرما برداری نہیں کرتی ہے شوہر کی عزت کے ساتھ میں کھلوار کرتی ہے تو میری مار بہنوں اس کی کوئی بھی عبادت اس کے کام آنے والی نہیں ہے اسی طریقے سے اولاد چاہے کتنی ہی تحجد گزار ہو کتنی ہچ پر ہچ کرنے والی ہو کتنی ہی جو ہے وہ مندر سے اور مسجد تعمیر کرنے والی ہو لیکن اگر اولاد اپنے ماں باپ کی اطاعت نہیں کرتی اپنے والدین کے فرما برداری نہیں کرتی تو یقیناً انتہ یہ عمل جو ہے کسی بھی کام آنے والا نہیں ہے حضرت پیرز الفقار دامت برکاتہم نے ایک واقعی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک نوجوان جو اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوا کرتا تھا وہ انجینئر تھا اور جس جگہ کا وہ رہنے والا تھا اس سے کچھ فاصلے پر اس کی نوکری تھی سرکاری سرکاری اس کو بنگلہ ملا ہوا تھا ماں نے اور باپ نے مل کر اس کی شادی کرا دی سنیے گا میری ماں اور بہنوں توجہ کے ساتھ میں جب اس کی شادی ہو گئی تو شادی ہونے کے بعد میں ہر دوسرے تیسرے دن وہ گھر آیا کرتا تھا ایک دن اس کی امہ اس سے کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں آنے جانے میں بڑی پریشانی ہوتی ہے ایک کام کرو تمہیں سرکاری بنگلہ ملا ہوا ہے سرکاری گھر تمہیں ملا ہوا ہے بیوی کو اپنے پاس رکھ لو اور ہفتے میں یا پندرہ دن میں ہم سے ملنے کے لیے آ جایا کرنا تاکہ ہم تمہیں دیکھ لیا کریں گے تم ہمیں دیکھ لیا کرو گے تمہارے حال سے ہم واقف ہو جائیں گے اور تم ہمارے احوال سے واقف ہو جاؤ گے نوجوان کے ذہن کے اندر یہ بات آئی رہنے لگا کچھ دن تک تو جو ہے وہ مسلسل ہر ہفتے ملنے کے لیے آنے لگا پھر پندرہ دن پر بات پہنچی پھر مہینے پر بات پہنچی شادی کو کچھ دن ہو گئے تھے اب بیوی نے جو ہے وہ زبان اور آنکھے بہن نکالنا شروع کر دی اور وہ کہنے لگی یہ کیا تم نے طریقہ بنا رکھا ہے کہ ہر ہفتے چلو ماں کے پاس میں چلو اببا کے پاس میں کبھی پندرہ دن میں ٹھیک ہے اگر تم اپنے ماں باپ کے پاس جا رہے ہو تو میرے بھی ماں باپ ہے میں ان کے پاس جا رہا ہوں اسی بات کو لے کر دونوں کے اندر نا اتفاقی ہونے لگی کیونکہ بیوی نہیں چاہتی تھی کہ یہ اپنے ماں کے پاس جائے بیوی نہیں چاہتی تھی کہ یہ اپنے باپ کے پاس جائے او میری مار بہنوں سنو کان کھول کر اگر تم اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہو تو کبھی ان کو اپنے ماں باپ کے پاس جانے سے مت روکو کیونکہ تمہارے شوہر کی جنت جو ہے وہ والدین ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کے دروازوں میں سے ایک اہم دروازہ ہے اسی بات کو لے کر نائتفاقی بڑھنے لگی لڑکا مجبور ہو گیا اس نے اپنی نوکلی سے استفادیا اور پھر وہ وہ عرب چلا گیا وہاں پر اس نے ایک کمپنی میں نوکلی کرنی شروع کر دی اب جب وہ نوکلی کرنی اس نے شروع کر دی وہاں رہتے رہتے اس کو تہرہ سال گزر گئے ہر سال وہ حج کرتا ہے جب حج کرنے کے بعد میں وہ جاتا ہے تو کیا خواب دیکھتا ہے آواز یہ آتی ہے کہ اللہ نے تیرا یہ حج قبول نہیں کیا اللہ نے تیرا یہ حج قبول نہیں کیا یہ تہروا اس کی زندگی کا حج تھا اب اس کے بعد میں جو ہے اس نے پھر یہی خواب دیکھا اب خانہ کعبہ میں وہ آیا غلاف کعبہ اس نے پکڑکا ہے اللہ سے رو رو کر فریاد کر رہا ہے اے اللہ میں نے تیرا حج کر لیے اور میں نے حج کو صحیح طریقے سے کیا ہے کسی ارکان میں کوئی کمی کوہتائی نہیں ہے میں صفہ مروہ کے درمیان بھی دوڑا ہوں میں رمیہ جمراد بھی میں نے کیا ہے عرفات کے میدان میں بھی میں پہنچا ہوں تواف کعبہ بھی میں نے کیا ہے لیکن کیا بات ہے میرے یہ حج کیوں نہیں قبول ہو رہے ہیں میں جب بھی حج کرتا ہوں حج کرنے کے بعد میں آواز آتی ہے اللہ نے تیرا یہ حج قبول نہیں کیا اللہ نے تیرا یہ حج قبول نہیں کیا اب اس نے غلاف کعبہ پکڑ رکھا ہے رو رو کر اللہ سے فریاد کر رہا ہے اے اللہ میں تیرے گھر میں کھڑا ہوں اے اللہ میں تیرے گھر میں پکڑا ہوں تاکہ مجھے پتہ تو چل جائے ایسا کون سا گناہ میرے سے ہو گیا کہ جس سے تو اتنا ناراض ہو گیا کہ میرے حج قبول نہیں میرے حج قبول نہیں میرے حج قبول نہیں ہو رہے ادھر وہ رو رہا تھا اچانک ایک بزرگ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو اس نے کہا کہ حضرت میں تیرہ حج کر چکا حج کرنے کے بعد میں ایک آواز آتی ہے کہ اللہ نے تیرا حج قبول نہیں کیا اور میرے تیرہ حج ہو گئے یہ تیرہ کے تیرہ ایسے ہی ہیں کہ اس پہ بھی مجھے کہہ دیا گیا کہ اللہ نے تیرا یہ حج بھی قبول نہیں کیا وہ بزرگ کہنے لگے کہ بتا گھر میں کون کون ہیں کہا کہ بیوی ہیں بچے ہیں کہ والدین میں کون کون والدین کہ والدین ہیں کس حالت میں ہیں کہ ضعیفی کے حالت میں پہنچ گئے کہ ملاقات ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا کہ تیرہ سال ہو گئے میں نے اپنے والدین سے ملاقات نہیں کی پھر اس نے پورے حالات بتائے تو سنو میری مان بہنو اس اللہ کے بندے نے جب اپنی حالات بتائے تو وہ بزرگ وہاں پر جو تھے انہوں نے کہا کہ جتنی بھی جلدی ہو سکے اپنی کمپنی سے چھٹی لے اور اپنے والدین کی خدمت میں پہنچا اب اس نے جلدی سے کمپنی کے اندر جو ہے درخواست لگائی چھٹی لی اور وہ اپنے گھر جہاں پر اس کے والدین رہتے تھے وہاں وہ پہنچا اب دل کے اندر اس کے خیال ہیں کہ میرا والد مجھ سے ناراض ہوگا کہ تیرہ سال ہو گئے تو ملا نہیں میری ماں مجھ سے ناراض ہوگی کہ کیا ضرورت تھی کہ اب تو اتنے سال کے بعد میں آیا ابھی گھر سے کچھ ہی فاصلے پر تھا اور تو ایک دس سال کا بچہ وہاں سے گزر رہا تھا اس نے آواز لگائی کہ بیٹا یہاں آؤ کہ یہ جو سامنے گھر ہے اس کے اندر جو دو رہنے والے ہیں ان کے کیا حالات ہیں سنو میری بات کو توجہ کے ساتھ میں وہ لڑکا کہتا ہے کہ جی کیا پوچھتے ہو کہ جو اس گھر کے بزرگ تھے ان کا تو انتقال ہو گیا اور جو امہ ہیں وہ اس ضعیفی کی حالت میں ہیں کہ ان کے اوپر بھی لقوا پڑ گیا ہے اور وہ چار پائے پر پڑی رہتی ہیں اور ان کا کوئی پرسانحان نہیں ہے محلے پڑوس والے آتے ہیں ان کے لئے مختصر سا کھانے کا سامان رکھ جاتے ہیں اگر کوئی آ گیا تو دے گیا نہیں تو وہ بیچاری ایسے ہی رہتی ہیں دروازہ کھلا رہتا ہے تاکہ کوئی آنے والا جو ہے ان کی مدد کر سکے اور سنا ہیں ان کا ایک بیٹا ہے اور عرب کے اندر کسی کمپنی میں بڑا انجینئر ہے لیکن اتنا بڑا نالائق ہے کہ اپنے والدین کی کوئی بھی خبر نہیں رکھتا جیسے ہی اس نے یہ سنا تو اس نے جو اپنے دل کے اندر ایک جنت سجائی تھی وہ ساری کی ساری دھڑام ہو گئی پاؤں کے نیچے سے زمین اس کو کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ کیا ہو گیا کیا ہو گیا اوہ میری مار بہنوں سنو آج تم اپنے شہروں کے اوپر بڑی پابندی لگاتی ہو اور ادھر ادھر پھرتی ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو دیکھو یہ جہالت ہے اگر تم چاہتی ہو کہ تمہارا شہر جنت میں جائے تو ان کو ماباپ کی خدمت کرنے دیا کرو اور اگر تم چاہتی ہو کہ تم بھی جنت میں جاؤ تو اپنے شہر کی اطاعت اور اپنے شہر کی فرما برداری کیا کرو جب وہ گھر کے اندر پہنچا تو دیکھا کہ بڑی امہ جو ہے وہ چار پائے پر پڑی ہوئی ہیں اس کے چلنے کی جب آہٹ بڑی امہ کے کانوں میں پہنچی تو اس نے آواز لگائی کہ کون ہے تو سلام کرتا اور کہتا ہے کہ امہ میں تمہارا بیٹا عبداللہ ہوں امہ کہتی ہے کہ بیٹا میری آنکھوں کی بینائی بھی چلی گئی ہے ایک زمانہ ہو گیا میں نے اپنے عبداللہ کو نہیں دیکھا ہے آہ تو میرے سینے سے لگ جا میں نے عبداللہ کو نو مہینے اپنے پیٹ میں رکھا ہے میں نے عبداللہ کو جو ہے دو سال اپنے خون جو ہے دودھ کی شکل میں اس کو پلایا ہے میں میرے سینے سے جب تو لگ جائے گا تو یقیناً میں تیری خوشبو اپنے خون کے خوشبو اپنے دودھ کے خوشبو محسوس کر لوں گی میری مار بہنوں اب اس نے اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ بیٹا تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی تو نے آنے میں بڑی دیر کر دی اب وہ ہچکیاں مار مار کر چیخیں مار مار کر رونے لگا کہ امہ مجھے یہ پتا نہیں تھا امہ مجھے یہ پتا نہیں تھا ماں کہتی ہے بیٹا تیرا بابا ہمیشہ دروازے کی طرف دیکھتا رہتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ عبداللہ آئے گا عبداللہ آئے گا عبداللہ آئے گا وہ تجھے یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصد ہو گیا وہ تجھے یاد کرتے کرتے دنیا سے رخصد ہو گیا جب تیرا بابا دنیا سے چلا گیا تو امہ اس پوری دنیا کے اندر تنہے تنہا رہ گئی میں اکیلی رہ گئی اوہ میری مار بہنوں وہ بڑی امہ کہتی ہیں کہ میری دلی تمنا یہ تھی میں اپنے رف سے یہ فریاد کرتی تھی کہ اے اللہ اے اللہ مجھے موت جب تک نہ دینا جب تک میرا بیٹا نہ آ جائے کم سے کم قبر میں اتاننے کے لئے میرا بیٹا تو آ جائے اب عبداللہ کی اور چیخیں بلند ہو گئی کہنے لگا کہ امہ اب میں نہیں جاؤں گا تمہیں چھوڑ کر امہ میں تمہیں نہیں جاؤں گا چھوڑ کر کس دن کے بعد میں امہ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے پھر اس بیٹے نے اپنی امہ کی تجہیز و تقفیم کی پھر اس کے بعد میں وہ اپنی نوکری پر چلا جاتا ہے پھر وہ حج کرتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اللہ نے تیرے اس حج کو بھی قبول کر لیا اور اللہ نے تیرے جو وہ تیرا حجتے جن کو قبول نہیں کیا تھا آج وہ بھی سارے کے سارے اللہ نے قبول کر لیے اوہ میری ماں اور بہنوں اپنے حالات کو بدلو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی لاؤ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کرو اپنے بچوں کی زندگی کے اندر دین لاؤ اپنے بچوں کو جو ہے اپنے بچوں کے سامنے اپنے خاندان کی یعنی بچوں کے دادا کی دادی کی اور اس پریوار کی جس پریوار کی تم بہو ہو اپنے بچوں کے سامنے ان کی مخالفت مت کرو اگر تم یہ چاہتی ہو کہ ہمارا اچھا معاشرہ ہو ہمارا خاندان مضبوط ہو تو اس کے لئے یہ ہے کہ اپنے ان بچوں کو صحابہ کے واقعہ سناؤ اپنے بچوں کو ولیوں کے واقعہ سناؤ کہ اپنے ان بچوں کو جو ہے علماء کرام اور مشایخین اعظام کے واقعہ سناؤ جب ہی ہمارا معاشرہ اچھا اور اندہ ہو سکتا ہے اور اگر جس نیچ پہ آج ہی ہماری زندگی گزر رہی ہے تو میری مارے بہنوں ہمارا یہ معاشرہ نہیں سدھڑ سکتا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بدلیں اور نیک عامال کریں پران کی تعلیم زیادہ سے زیادہ اپنے بچوں کو دلائیں اور اپنے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ تابنات بنائیں میری مار بہنوں آج ماں کو فکر ہے کہ بیٹا کام پہ نہیں جا رہا ہے آج ماں کو فکر ہے کہ بیٹا دکان پر صحیح وقت پر نہیں پہنچتا ہے ماں کو یہ فکر نہیں ہے کہ ہاتھ میں اس نے موبائل لے رکھا ہے اور رات کے ایک ایک بجے اور رات کے ایک ایک بجے تک دو دو بجے تک اس نے موبائل کو آن کر رکھا ہے یہ یوٹیوب پر یا گوگل پر کیا دیکھ رہا ہے ماں یہ نہیں کہتی بھلے وہ فجر کی نماز نہیں پڑھتا قرآن نہیں پڑھتا باپ کو الٹا جواب دیتا ہے ماں کی شان میں گستاخری کرتا ہے لیکن ماں سارا کا سارا یہ تمام کے تمام اس کے حالات اور معاملات کو برداش کر رہی ہے کیوں کہ ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے اسے کچھ کہہ دیا تو یہ بیٹا ناراض ہو جائے گا اور جو تھوڑے بہت پیسے ہمیں یہ کما کے دیتا ہے وہ بھی دینا بند کر دے گا میری مار بہنوں سوچو اگر تم اس کی غلطیوں کو نظرانداز کر رہی ہو تو ایک دنیا کی زندگی چند روز ہے یہ دنیا کی زندگی چند روز ہے لیکن اس نظرانداز کرنے کی وجہ سے جو ہے اس کی آخرت تباہ ہو جائے گی جس اولاد کے لئے تم اتنی محبت کرتی ہو تو اس کی آخرت بھی جو ہے امدہ بناو اس کو اچھے تعلیم دلاؤ میں نے جو قرآن مقدس کی آیات پڑھیں تھی فَمَنْ يَامَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَامَ الْمِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَنْ يَرَا اگر نیک عامال کیے تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے برے عامال کیے تو وہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے دنیا کے اندر ہی آخرت کی تیاری کرنی ہے تو وہ تیاری کیا ہے اللہ سے توبہ کرو اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ اللہ کی فرما بردار بندی بن جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو نبی کی بیٹیاں نبی کی بیویاں ان کے طریقے کے مطابق اپنے زندگی کو گزارو قرآن نماز اور اللہ نے جو کچھ بھی تمہیں دیا ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے خرچ کرو اپنے جسم کو غیر محروموں سے کی نگاہوں سے بچاؤ پردے کا احتمام کرو اور اپنے بچوں کو جو ہے صدیقے کے ساتھ میں جو ہے اور طریقے کے ساتھ میں جو ہے قرینے کے ساتھ میں جو ہے میری مار بہنوں زندگی کے آداب سکھاؤ تاکہ یہ ایک اچھے انسان بن سکیں چاہے تاکہ ایک اچھا معاشرہ تشکیل کر سکیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وَا خُدْ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ماشاءاللہ